مہراج کے چناف کی تاریخوں کا اعلان ہونے کے بعد اب مہایوتی اور مہاوے کاسا گاڑی میں سیٹ شیرنگ اور امیدواروں کے ناموں پر چرچہ کا فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے آج ڈلی میں کانگریس سکریننگ کمیٹنگ میٹنگ ہوئی بی جے پی کی سنٹرل الیکشن کمیٹنگ میٹنگ میں بھی امیدواروں کے ناموں پر اس وقت چرچہ ہو رہی ہے بی جے پی کے ہیڈکوارٹر میں پردھان منطری نرے نرمودی کے دکشتہ میں یہ میٹنگ ہو رہے ہیں جس میں امیت چاہ جے پی نرڈہ پوپین جادو اشونی ویشنب سب موجود ہیں دیوینٹ فرنویز بھی ہیں چنشکر باون کلے آشی شلار اور ونو تاورے بھی ہیں آج دیر رات ایکنا شندے اور اجیت پوار کے دلی آنے کی امید ہے اس سے پہلے آج دوپہر میں دیوینٹ فرنویز ایکنا شندے اور اجیت پوار نے ممبئی میں ایک جوئن پریس کانفرنس کر کے اپنی سرکار کا ریپورٹ کارڈ جنتہ کے سامنے رکھا اصل میں ماہ وکا سگاڑی کے نیتہ بار بار شندے سرکار کی سکیمز پر سوال کھڑے کر رہے تھے اسے چناوی سٹنٹ بتا رہے تھے یاروپ لگا رہے تھے کہ سیٹوں کو لے کر ماہ یوٹی کی تینوں پارٹیوں میں انبند ہیں اس لیے آج ماہ یوٹی کے سارے نیتہ ایک ساتھ ایک منج پر آئے اور کہا ماہ وکا سگاڑی کے نیتہ فیک نیریٹیف پھیلانی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مہاراست کی جنتہ چھوٹ اور سچ میں فق سمجھتی ہے ایک ناشندے نے کہا انہوں نے جو کام کیے ان کی لسٹ سب کے سامنے ہے اگر ماہ وکا سگاڑی کے نیتہوں میں ہمت ہے تو وہ بھی اپنی سرکار کے وقت کے کاموں کا حساب جنتہ کو دے کر دکھائیں یہاں پر ریپورٹ کارڈ دینے کی ہمت چاہیے ریپورٹ کارڈ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے یہ کام ہم نے اس ریپورٹ کارڈ میں چھاپے ہیں ماہ وکا سگاڑی کے کام دائی سال کے اور دو سوا دو سال کے مہا یوٹی کے کام ہونے دو جنتہ کے عدالت میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس میں ایک بھی اگر جھوٹ ہوگا تو آپ بولیں گے وہ ہریں گے اور اس لیے ہم نے صرف کام کیا ہے اور مہا عوکاس آگاڑی کہ اس کے پیروتالی جمن کھسک گئی ہے لڑلی بہین کسان یوجنہ یہ سب یوجنہ میں نہیں جاتا ہوں لیکن یہ یوجنہ ہم بند کریں گے ایسا وپکش بول رہا ہے تو ان کو موتوڑ جواب یہ ہماری جنتہ میری لڑلی بہینہ لڑلے بھائی لڑلے کسان یہ سب اچھا ان کو برابر اس کا موتوڑ جواب دیں گے اور آنے والے اس چناؤں میں مہا عوکاس نے جو دو سوا دو سال میں کام کیا ہے اس کا کام کا جو بولتے ہیں مراتی میں کاماچی پوچ پاوتی یہ جو ہے وہ نشیط رف سے دیں گے اور مہا عوکاس سرکار پورے طاقت سے میجوریٹی سے پھر جنتہ کی سیوہ میں آئے گی اس کے بعد ایک ناشیندے سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی سرکار کا ریپورٹ کار پیش تو کر رہے ہیں لیکن کیا چناؤں میں بھی مکشمنتری کا چہرہ وہی ہوں گے ایک ناشیندے کچھ بولتے اس سے پہلے مائک دیون فردنوی سے لے لیا انہوں نے کہا خود مکشمنتری یہاں بیٹھے ہیں اس لیے ہمیں چہرہ بتانی کی ضرورت نہیں ہے اس سوال پر جواب تو شرط پوار کو دینا چاہیے کیونکہ مکشمنتری کی کرسی کو لے کر دعوے داری کا جھگڑا مہاوکاس اگاری میں چل رہا ہے مکشمنتری کا چہرہ کون ہوگا ستہ داری گھڑبندن کو اس کی چھنٹہ نہیں ہے مکشمنتری یہاں بیٹھے ہیں مہاوکاس اگاری سے پوچھئے ان کا چہرہ کون ہے ایک بار چہرہ بتائیے میں پوار صاحب سے اپیل کرتا ہوں پوار صاحب آپ کا مکشمنتری پت کا چہرہ کون ہے اتنا بتائیے ہاناکی مہاوکاس اگاری کے طرف سے فرنویس کے سوال پر تو کوئی جواب نہیں آیا کانگریس کے نیتہ ویجی وڈیٹی دار نے کہا بی جے پی کی نیت صاف نہیں ہے اسی لئے دیوین فرنویس نے بات کو کھما دیا صاف صاف نہیں کہا کہ اتنا شندے مکشمنتری کا چہرہ ہے یا نہیں پہلے ان کا چہرہ دکھا ہے اب وہ لادلی بہنہ کے ایڈورٹائز میں سندے کا پھوٹو ہی گائب کیا تھا تو چہرہ کس کا ہے پہلے وہ اپنی بات کرے کیونکہ سب چہرے ڈیامیج ہیں اس لئے وہ چہرہ نہیں بتانا چاہتے اور ہمیں چہرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبتہ میں جو سی ایم پت پر ہے وہ ان کا کینڈیڈٹ ہے کیا یہ پہلے جہاں ہی کرے مہارافت میں دو ایلائنسز کی لڑائی ہے دونوں جگہ تین تین مین پارٹیاں ہیں دونوں جگہ تینوں پارٹیوں کے لیڈر اپنے اپنے استطفی کی لڑائی لڑ رہے ہیں دونوں جگہ سب اپنے اپنے رائیور لیڈر سے حساب چکانے کے لیے میدان میں اترے ہیں مایوٹی میں عجید پوار کے ان سی پی کمزور سٹی میں ہیں باقی دونوں پارٹیاں انہیں لیابیلٹی مانتی ہیں انہیں کم سیٹے دینا چاہتی ہیں اسی طرح ماہ وکاس اگاڑی میں کانگریس کو لیابیلٹی مانا جا رہا ہے ہریانہ میں ہار کے بعد کانگریس کے بارگیننگ پاور اور کم ہوئی ہے اور اگاڑی کے باقی دونوں پارٹنرس مل کر کانگریس کو کم سے کم سیٹے پر لیمیٹیڈ کرنا چاہتے ہیں دونوں گڑبندوں میں ایک اور بات کومن ہے کوئی بھی ڈیفنیٹلی یہ نہیں بتا رہا کہ اگر وہ جیتے تو چناف کے بعد مکہ منتری کون ہوگا دعویٰ سب کرتے ہیں لیکن آف ریکارڈ سامنے آ کر کوئی چناف سے پہلے جھگڑا بڑھا نہیں چاہتا